اگر میں ابھی یہ کہوں کہ ہرشل پٹیل آرسی بی ٹیم کے مین بولر ہے تو یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے لاسٹ میچ میں دیکھا کہ ہرشل پٹیل کے گیر موجود کی میں آرسی بی کے بولرز کتنے زیادہ سٹرگل کیے اور ان کے جو کوئی بھی بولرز جو چاہے ونندو حسرنگا ہو یا دوسرے کوئی بولر ہو بیچ میں جہاں پر ضرورت تھی وہاں پر وکیٹ بلکل بھی نکال نہیں پائے جس کی وجہ سے میچ کے بعد فیب ڈو پلیسز نے بھی یہ کہا کہ آج کے میچ میں ہم نے ہرشل پٹیل کو بہت زیادہ میس کیا اور کریں گے ہی کیونکہ جس طریقے سے ہرشل پٹیل کے پاس ویرائیٹی ہے جس طریقے سے وہ ویرائیٹی لے کر آتے ہیں اور وہ بیچ کے آورس میں جو وکیٹ نکالتے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ بیچ کے آورس میں وکیٹ نکالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر پلیئرز رنس لینے کو دیکھتے ہیں ایک دو ایک دو کر کے لیتے ہیں اگر ایسا بھی کئی بار دیکھا گیا ہے جیسے کہ بمبئی انڈینز کے اگنسٹ کی ارسی بی کے پلیئرز پاور پلے میں وکیٹ نہیں نکال پائے تھے تو ہرشل پٹیل آئے اور وہ روہد سرما کو کیسے فسائے تو ان کے پاس سلو یورکر انڈ تیس یورکر سلو یورکر سب کچھ ہے ان کے پاس جو بھی ویرائٹی ہوتی ہے جو کہ ٹی ٹوانٹی فورمیٹ کے لیے ایک بہت زیادہ ضروری ہے تو ہرشل پٹیل جیسا بولر اگر ایک میچ میں نار ہے تو اس ٹیم کو کافی نقصان دھیلنا پڑتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہرشل پٹیل کو لے کر ایک بہت اچھی خبر ہے کہ ہرشل پٹیل جو فرائیڈی کو آرسی بی ٹیم کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور سیٹر ڈے کو جو میچ ہے والی تو آج جو میچ ہے ڈیلی کے اگینسٹ آرسی بی کا اس میں وہ آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے زیادہ تر چانس ہے ہرشل پٹیل کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے مطلب کہ آپ نائنٹی پرسینٹ تو بلکل بھی ایزیوم کر سکتے ہو کہ وہ کھیلیں گے آج کا میچ تو یہ بہت بڑی خبر ہے آرسی بی ٹیم کے لیے اور جو وہ بولنگ کرتے ہیں تو پورا زیادہ تر چانس ہے یہی رہتا ہے کہ وکیرز ضرور ملے گا اور ان کو پلیئرز اٹیک کرنے سے بھی تھوڑا پیچھے بھاگتے ہیں کیونکہ ان کے کچھ بھروسہ نہیں وہ کب کونسی بول ڈال دے تو اس سے بیٹر کو سمجھنے میں کافی مشکل ہوتا ہے اور وہ جب بولنگ کرنے آئیں گے تو ہم ہاپفولی امید کریں گے کی آرسی بی ٹیم کو بیک کریں اور ان کی بولنگ لائن اپ جو کافی مضبوط دیکھے گی اگر ہرشل پٹیل ٹیم میں آ جاتے ہیں کیونکہ ان کو ٹی ٹوانٹی میں وکیٹس کیسے لینا یہ ان کو پتا ہے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹیم کو اور جس طریقے سے آئی پیل دوہ دربائیس میں ان کا پرفورمنس رہا ہے یہ بھی اپنے آپ میں بہت اچھی بات ہے اور رنس انہوں نے بہت کم دیا ہے اور باقی بولرز جو ہے جیسے محمد سراج وہ سب رنس بہت لٹا رہے ہیں اور ان کا بیٹ ڈے بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کی کیا ہوتا ہے آج میں امید کروں گا کہ آرسی بی کے بولرز ہاپ فولی بیک کریں اور ہرشل پٹیل کی جو واپسی ہو تو وہ بھی ایک رو کے سٹائل میں کم بیک کریں تو آپ کا اس کے اوپر کیا کہنا کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور ویڈیو پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر کے